میری اکھیاں کرے انتظار قابلے نینن میں بس جا شام ہننن کو مند کر لوں نامیں کسی آرک دے نامیں کسی آرک دے آئیے اب رندہ ون سے خاطو شام جی کے اور چلتے ہیں جو جو بلائیں گے ایک بار اور صلاح بلا لیں میری اکھیاں کرے انتظار قابلے پلکوں کا گھر تیار سامنے میری پلکوں پلکوں کا گھر تیار سامنے میری پلکوں کا گھر تیار پلکوں کا گھر تیار سامنے میری پلکوں کا گھر تیار سامنے میری پلکوں کا گھر تیار سامنے آجا شہ آجا شہ آجا شہ آجا شہ آجا ہم تو کرنے دیرے دعا سننے کرنے پتا ہارے ایک سا ہارے نوچا یہ شام بابا یہ پہلی حادری آپ کو میری قسم لگتی ہے جو اٹھائے دروہا آپ کو کرنے نام کہا جو بجائے تعلی بالا مہینے بنائے دیگا لیں اور جو بچائے شور کبھی نہ رہے کمزور بابا بولا کھلک ہی بولاتا ہے تو خاتو آجا فریمی بولا خاتو میں تو بھیل بہت ہے نمبر نہیں کھلکتا خاتو میں تو میرے بہت نمبر نہیں علقتہ سامرے 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 خاتو میں تو میرے بہت ہے نمبر نہیں علقتہ کون دور گئے ایک خاتوں ایک بار دول سکتے ہو جیسری شاہ تین ہنٹے کی لائن اور تلسل تین سیکنڈ کے دو سیکنڈ بار دھکا چلا گے لیکن اس سیج کی دلداری دیکھو ایک سیکنڈ کے اندر پورے سال کا لیخا جوخا دیکھ کر سائن مارکے بھیج دیتا بھولا محج کر ایسا ہوتا ہے کیا کہیں سائنڈ اور کچھ آتے ہیں بھی آئی پی پچھے سے مرے جیسے جن کی فائل میں کڑ بڑا چھے سے آئیں گے اور جن کی ٹائل سی دی اے لائن سے آئے لگو کجھ کہتے ہیں دھکا لگے آگلی بار نہیں آئیں گے جزیم رائب بھولے کالتا مائن کے دربار میں دھکا لگے آگلی بار نہیں آئیں گے eleیا جناب جن کو کانتا مائن کے دربار میں دھکے لگے ہیں جن کے چشمیں لگے ان کے لئے ایک خوشکبری سنا رہا ہوں دکھاو درہا اخبار میں خبر آتی ہے اپنے مطلب کی آتی ہے تو چشمیں اتار اتار کے پڑھتے ہو پانی لانا ارے چاہی لانا ایسے ہی جب مندر میں جاؤ کائل کا مندر کے لئے بتا رہا ہوں جن کے چشمیں لگے ہیں چشمیں اتار اتار کے دیکھا کوئی پیچھے سے دھکا بھی نہیں دے گا بھولا کم ڈکنا تھوڑی در کھڑا رہے لینے دے جی بھرکر کروں گا تیدار سامنے جی بھرکر کروں گا تیدار سامنے جی بھل کر 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 دیدار سامنے سیار سامنے جی بھل کر کر دیدار سامنے سیار سامنے وہ ہاتھ بات اٹھانا جو کھاٹو گئے ہو جو نہیں گئے وہ بتانا اور ہاتھ بیچے مت لکھنا ایک سکن کے لئے ہے شام بابا آپ کو میری آواز سن رہی ہو تو آپ کو میری قسم لکھتی ہے آج کے اس کرتن کا کچھ بھل اگر مجھے دینا چاہتے ہو میں اگلے کرتن ملے لوں گا جی انہوں نے آس تک خاٹو نہیں گئے انہیں خاٹو بھلا لو میں سمجھوں گا بھل مجھے ملے گیا جو جو جلنا چاہتے ہیں اس نے دالی مجھے پرائے مجھے بلوڑا شتاہ تارکی اور آئیے اڈوز بیٹا جی کام آتے ہیں کونکر کا بیوائی کریرہ بیٹا جی کا سکتاہ تارکی سجا سیلا اگر مجھے دینا چاہتے ہیں اور سکتاہ سکتاہ تارکی اس پارو تارکی کے باتے سے سکتراہ کی میں جار رہے بہت بہت خدا تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے وہ تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے مائن اگر کیا ہے تو تعلیم بجھا رشتہ داروں نے کیا شام بابا نے کیا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھیں دورا تعلیم بجھا گانا تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے وہ تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے جی رہے ہیں کنھیا تمہارے لیے جی رہے ہیں کنھیا تمہارے لیے یہ بات تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے اور تم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے جی رہے ہیں جنہیاں تمہارے لیے جی رہے ہیں جنہیاں تمہارے لیے میں انوچ بیہ سے ایک دو بار ملا ہوں کرتن میں آئیں شاہ بابا کے میں اس کالکہ دربار کا جی وہ بھر رنڈ نہیں ہوتا سکتا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے بلایا صرف اس لیے کہ میں کچھلی بار پہلی بار آیا کیونکہ میں شام بابا کے بھجر گاتا ہوں تو کالکہ مائی کے دربار میں پہلی بار شیش کا شکار ہوتا ہے میں اس لیے نہیں ہوں کہ جو میرے بابا کو سجاتے ہیں بابا ان کو سجا کر رکھنا سجا کر رکھنا ان کے لیے گا رہا ہے ہم تو بابا کے بھروں سے چلتے ہیں ہم تو بابا کے بھروں سے چلتے ہیں ہم تو بابا کے بھروں سے چلتے ہیں یہ کتیا والے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں بابا کے بھروں سے چلتے ہیں بابا نے ہم کو چلنا سکھایا بابا نے ہم کو چلنا سکھایا سب بھگتوں سے ملنا سکھایا سب بھگتوں سے ملنا سکھایا اور جب خاتو ہو آگے نا اس کے بعد اپنے آپ ہم تو سینہ دار نکلتے ہیں ہم تو سینہ دار نکلتے ہیں اگر بات سچی اگر بات سچی اگر بات سچی ایک بار اور ایک بار اور اہم تو بابا کے بھروں سے چلتے ہیں جو خاتو نہیں رہے میں بتا دوں جو بھگتوں سے ملنا سکھایا سب سے بڑی خاصیت ہے اس کے دربار میں نہ کوئی اتنا ہے نہ کوئی عالی ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ کون گولا اور کون عالا ہے جو بھی تمہارے در پر آتا سنگس کے چل پڑتا تجھ کو کوئی فرق نہیں ہے فرق مجھے ہے پڑتا شام بابا کے دربار میں بڑے بڑے سیڈھ آتے ہیں چھپن بھوگ لے کر آتے ہیں وی آئی پی سے آتے ہیں ایک آدمی ساتھ میں لاتے ہیں اٹھانے کے لیے آجا 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 لیکن سیوہ دار دھریانے کی جا جنی چان لاتو اپنے ہاتھوں سے بڑھا کے تھالی میں دھرکے نیاتنے میں بھاند کے سر کے اوپر دھرکے ماز گھنٹے کی لائن میں لگ جاتی ہے پورے رستے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لے لیتی اب جیسے ہی بابا کے مندر میں گھستی ہے پنڈی جی کبھی نہیں دیتی نیات نہ کھولتی ہے دھرکے لے بابا تیرے خانتر بڑھا کے لے کے آئی تھی اور شاک بابا چھپن بھوگ باد میں کھاتا ہے پہلے وہ لڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کے کھاتا ہے کون کونے سے بھاو رکھتا جنہ تالی وجہ پریم سے ہاں جب بھی تمہارے در پر آتا سنگس کے چھل پڑتا تجھ کو کوئی فرق نہیں ہے فرق مجھے پڑتا اور اتنی زور سے سامرے بولا کہ پڑوسی کو جلن ہو جائے کہ بابا کو آج یہی لے کے جائے گا جی بھر کر کروں گا میں پیاری پڑھے ایک موقع اور دیتے لٹانا چاہتا ہوں میں پیاری پڑھے اب سچ بتا ہوں مجھے جلن ہو رہی ہے آپ سچ کہ مجھے نہیں لے جانے دو گے کیونکہ میں ہر کے تن میں دعوے سے کہتا ہوں میرے ساتھ بھی سامرہ آتا اور میرے ساتھ بھی سامرہ جاتا ہے یا کھڑا ہوتا ہوں میں دکھتا اکیلا ہوں پر ساتھ میں رہتا تو میں اکیلا نہیں ہو شاہ میرے ساتھ میں چلتا تو آج کرتن سے لاؤ کوئی پوچھے کی کیا ملا تو اس کو پٹکا پرشاد نکال کے مت دکھانا نہ پھوٹو دکھانا جو کیچی ہوئی ہو اس کو کہنا کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو ہستی ہے یہ دنیا کسی کے پاس سب کچھ ہو تو جلتی ہے یہ دنیا اور آج کرتن سے آنے کے بعد ہمارے پاس ہے وہ شام جس کے لئے ترستی ہے دنیا لٹانا چاہتا ہوں میں پیارے یہ سامرے ابھی کمزور آرہا ہے لٹانا چاہتا ہوں میں پیارے اور ہی شام بابا جو اٹھائیں دنوں ہاتھ آپ پگر لے لوگ کہا پنکو کا بھل تیار سامرے ہمارے سنڈی گھڑ کہتے ہیں جن کے ہاتھ تھلے تھلے مطلب دیچھے جن کے ہاتھ تھلے ان کے کچھ نہیں پٹتا اور جن کے ہاتھ اوپر ان کی بللے بللے یہ سارا تالی بجل ملکے ہیں ایک سو اور تاج محل سے پیارا کھٹو دھاؤے شما کرنا مجھے لیکن مجھے لگا لال کلے سے پیارا دورت نوار ہے سات بچوں میں اس دنیا میں پیارے ہیں لال کلے سے پیارا دورت نوار ہے لال کلے سے پیارا دورت نوار ہے کس کس کا پیارا لگتا ہے کالی نے بنانی لہراتے ہوئے ایک دو ہی چھو ہاتو دلیش کی بھائی کالی کم لیوالا بھائی کلی مالا میرے یاد ہے کالی کم لیوالا میرے یاد ہے میرے بھائی کھو ہنبر بھائی کھو ہنبر ایک بار میں ناؤنائی پڑا تُو میرا یاد ہے تُو میرا یاد ہے ہم دنوں جا رہے ہیں تو باتیں کرتے کرتے آپس میں اتنے خدشت ہو گئے کہ چتر جی بولے کنہیا جی یہ چتر یہ بچتر اور آپ ہمارے مطر تو تب سے میرے بجنگانے لگتے ہیں تو میرا یار ہے میرا دلدار ہے ہمارے دلدار ہے تو میرا یاد ہے میرا دلدار ہے اے کالی گملی مولا میرا یاد ہے تیرے مر کا مہت دلدار ہے کالی گملی مولا میرا یاد ہے تیرے مر کا مہت دلدار ہے آنکھوں کے پانی سے بابا تیرے چرم پکھا رو مجھے تھوڑی جگہ چاہیے میں ہلتا گلتا جالا ہوں نہیں تو میں نیچے گر جاؤں گا اور ایک گاڑی بان میں 110 جس کی پہلے بھی انانسمنٹ ہو چکی ہے PL3WCN92100 بان میں 10 جس کی بھی گاڑی ہے تیتا کی کل پہ اٹھا بھی کی وہ بان میں 10 کی بات ہے ان کی کیا بات ہے سب بھگتوں نے مل کے دیکھو کیسی ریل گھنائی سب بھگتوں نے مل کے دیکھو بہتی ریل گھنائی اور کب بان میں دیکھو خاتوں تک نہ چاہی کب بان میں دیکھو خاتوں تک نہ چاہی دیکھو دیکھو بھگتوں سب بھگتوں نے مل کے دیکھو 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 بھگتوں نے مل کے دیک موسیقی میری ریکویسٹ ہے آپ سے جنیا خو میلا نال نال فرائی ہے جیک ایپ گروپ جہنٹی موٹر کے مادیب سے اعداد بہتنگر کرتن میں جیہا کیا اور سیلی ٹوس شکر جی تھوڑا ساں میں دیکھ کے لئے گاتا اس لئے مجھے یاد نہیں رہتا میں بھول جاتا ہوں کرتن میں دو طریقے کے بہت آتے ہیں ایک جو دھر سے بھول کے لاتے ہیں جلدی چل جل جگہ ختم ہو جائے گی جلدی چل 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 اور جو بیٹھے بیٹھے چھیڑتے رہے ہیں چل چل کوئی نہیں دیکھ رہا جو دھر سے بھول کے لاتے ہیں جلدی چل ان پر ہمیشہ بھروسہ کرنا کیونکہ وہ آپ کو اچھے کام ملی جا رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے بیٹھے چھیڑے چل چل اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا وہ آپ کا کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے کیونکہ جگہ کے مالک کے آگے سے اٹھا کے لے جانا ہے تو آپ کا کہاں بھروسہ پا پائے گا جو چاہتا نہیں ہے آپ کا بیڑا پار ہو سنگر جی دو طریقے کیوں ایک جو صرف دیکھنے آتے ہیں ان کو یہاں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کو یہاں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو آپ جیسے ان کو یہاں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کو یہاں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کو یہاں سے کوئی لینا 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 نہیں ہوتا اکھو کے پانی سے بابا تیرے چرم کھاروں میں ناکے حج سے بھی نظر بکاروں اکھو کے پانی سے بابا تیری حجر بکاروں جنہیں آنکھوں میں ناکہ دھییا وہ بے کاروں جنہیں آنکھوں میں ناکہ دھییا وہ بے کاروں پلکوں کا دھر جنہیں آنکھوں میں ناکہ دھر جنہیں آنکھوں میں خاتو جی گیا سی بابا پو جی نے میرے بارے بابینوں کے ہاں سی نال چچا گیا سی کہتا ہے خاتو نریشکی جائے جاکار چچا جینے کے نہیں سکا نیو دے باند بیت لاغا نام ہو گیا کتنے سال کا ہی ہے تین سال کا سوڑ ماں بٹپیا ستار ماں بٹپیا اٹھار میں چپاں بے دا گلاب ہو گیا ایک سامرے دے پریمی ناڑ یاری پیگی ناڑ خاتو جی بھی جان دیت یاری ہو گئی اور جن کی شاندی ہو گئی کاروالی نے بھی دو دو پروٹھے پیک کرتے ناڑ نے بودھی اچار تھیلی بچ تارتے او جتو وے کھیا وے سامرے دا مکڑا او جتو وے کھیا وے سامرے دا مکڑا نیو دے باد کامتا تمام ہو گیا میرا سوڑ ماں بٹپیا ستار ماں بٹپیا ستار آر میں چپاں بے دا خاتو جی نو جاند نو رہ دے چنگیاں کرا دے تاکے نی خاتو جی دی گڑیاں چکم دے دڑ کے پجاب دے پاکے نی چڑ دے سیال نو سامریع جیساڑ کم پوگا دو گے میں نی کے دار چاندی دی کلی کوٹو ایک لما دا گے کہ میرے پراہ والے ہی پورے مندر نوچا دیتا سابرے دائیں مڈتا مکٹن چڑھا دا کے دیکھ رہا ہوں ہمارے نوجوان بھائیت میں سارے آئے ہیں میں میڈیا والوں سے گزارش کروں گا ای بی پی نیوز انڈیا ٹی وی سب کچھ دکھا رہے کہ دلی کے نوجوان بھائیت چلا رہے یہ کر رہے وہ کر رہے ارے آ کر دیکھو کارکا جی مندر میں دلی کی جوانی سامرے کے نام کا بھی نشا کرتی ہے اور ایک ہی بات بولتی ہے پلکوں کا گھر دیا سامرے مطلب کی اس دنیا سے کچھ کو تو نفرد ہے مطلب کی اس دنیا سے کچھ کو تو نفرد ہے اوہ سامرے اوہ سامرے مجھے تیری ضرورت ہے اوہ سامرے مجھے تیری ضرورت ہے مطلب کی اس دنیا سے کچھ کو تو نفرد ہے مطلب کی اس دنیا سے کچھ کو تو نفرد ہے کچھ کو تو نفرد ہے اوہ سامرے اوہ سامرے مجھے تیری ضرورت ہے اوہ سامرے مجھے تیری ضرورت ہے مجھے تیری ضرورت ہے مجھے تیری ضرورت ہے